بسم اللہ الرحمن الرحیم و انٹر امتحانات کمبائن اگزامینیشن حال کی پالیسی پر اصولی اتفاق کر لیا گیا ہے دو سے پانچ کلومیٹر کے درمیان سرکاری و نیجی سکولوں یعنی پبلک سکول کالیجوں کی طلابہ و طلابات کو مختلف امتحانی حالوں میں بٹایا جائے گا کچھ بھی تعلیمی دارے کے سو فیصد طلابہ اپنے حال میں امتحان نہیں دیں گے مکس امتحانی حال کے پالیسی لاغو کر دی گئی ہے سکتری تعلیم کا تعلیمی بوٹ کو بریپنگ سے اتفاق آنے والے میٹرک و انٹر امتحانات میں عمل درامت کی ہدایت کر دی خائبر پختنخواہ حکومت نے میٹرک و انٹر میڈیٹ کے امتحانات کے حوالے سے بڑا فیچلا کرتی ہوئی پشاور سمیت صوبوں کے آٹھ تعلیمی بوٹوں میں کمبائن اگزامینیشن حال کے پالیسی سے اصولی اتفاق کر لیا ہے سکتری ابتدائی و سانوی تعلیم نے آٹھوی تعلیمی بوٹ کے چرمینوں کو فیصلے پر عمل درامت امثال ہی کرنے کی ہدایت کی ہے یعنی دوہ دار چوبیس میں آپ کا اگزامینیشن اسی کے مطابق ہوگا جس کے تحت اٹارہ اپریل کو منقض ہونے والے میٹرک امتحانات مذکورہ نئے پالیسی کے تحت منقض ہوں گے ذرائع کے مطابق بوٹ چرمین نے گزشتہ روز سکتری تعلیم کو بریپنگ دی جس کے مطابق سرکاری و نیجی سکولوں کالیجوں کے سو فیصد طلابہ و طالبات اب اپنے امتحانی حال میں نہیں بیٹیں گے بلکہ انہیں قریبی سکولوں و کالیجوں کے حالوں میں مشترکہ طور پر انہیں بٹایا جائے گا اس حوالے سے دو سے پانچ کلومیٹر کے اندر مشترکہ امتحانی حال کے پالیسی پر اتفاق کیا گیا ہے یعنی قریب ترین سکولوں و کالیجوں کی اگزامینیشن حالوں میں سرکاری و نیجی تعلیمی اداروں کے مکس طلابہ امتحان دیں گے نئے پالیسی کا اطلاق میٹرک امتحان سے ہوگا کسی بھی سکول یا کالیج کے طلابہ اپنے امتحانی حال میں نہیں بیٹیں گے تو دیئر سٹوڈین انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی پرسنل کوئیسٹن ہو یہ سٹوڈین کی ترتیب کیسی ہوگی یہ رینڈم لی پانچ پانچ دس دس وہ سکول کے ٹوٹل سٹرنگ کو دیکھ کر اس کو تقسیم کیا جائے گا اور کچھ سٹوڈین اپنے امتحانی حال میں اور کچھ سٹوڈین دوسرے امتحانی حال میں بیٹیں گے پابلک سکول والی سٹوڈین گورنمنٹ سکول کے اگزامینیشن حال میں بھی اس پالیسی کے تخت امتحان دیں گے اور پابلک سکول کے گورنمنٹ سکول کے سٹوڈین بھی پابلک سکول کے اگزامینیشن حال میں امتحان دے سکیں گے شکریہ دیکھیں گے